اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا کی چہتی لہر میں مسلسل کمی چوبیس گھنٹوں میں چار سو ستاون میں کیسز ریپورٹ مزید دس افراد جان کی بازی ہار گئے قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف سے اوزبک سٹیٹ سیکیارٹی سیکیارٹی کی ملاقات پاکستان اور اوزبکستان کے درمیان سیکیارٹی کمیشن سے مطالق پروٹوکول پر دستخط فیصلوں پر عمل درامت پنجاب بھر سے کال ادم ٹی ایل پی کے گرفتار آٹھ سو ساٹھ کارکن رہا جبکہ کال ادم ٹی ایل پی کے رہنما ساد رزوی کی رہائی سے مطالق فیصلہ عدالتیں کریں گی وزیرالہ سن کا موہٹا پیلس کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ کے قوانین اڑا دیے جاتے ہیں حکومت قانون سے نہ کھیلے تماشی نہ کرے شاہد خاکانہ باسی کا کہہ رہا ہے کہ یہ سب دس منٹ کے آرڈیننس کی مار ہیں ایک آرڈیننس آئے گا اور تمام چیئرمن نے بدالتوں کے کٹھرے میں کھڑے ہوں گے پاک افغان صرحہ چمن کو ایک ماہ بعد عامد و رفت تجارت کے لیے کھول دیا گیا چمن بورڈر سے پیدل عامد و رفت والے افغان شہری شناختی دستاویزات پر پاکستان آ سکیں گے کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کا کم سے کم مجرد پندرہ ڈالر فی گھنٹا کرنے کا اعلان فیصلے پر عمل درامت جنوری سے متوقع اپوزیشن نے حکومت اقدام کو انتخابی حربہ کرا دے دیا کینیڈا میں جلد ہی کورونا وارث سے بچاؤ کی ایک اور ویکسین دستیاب ہوگی نوویکس نے منظوری کے لیے ہیلتھ کینیڈا میں درخواست دے دی کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعدادہ سترہ لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو اکھتر تک جا پہنچی ہلاکتیں انتیس ہزار تیس ہو گئیں جو بائیڈن نے ٹرم کے اقدام پر دنیا سے معافی مانگ لی بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکی عوام پانچ سال پہلے موسمیاتی تبدیلی کی حقیقت سے آگا نہیں تھے گزشن انتظامیہ کے پیریس مہائدے سے باہر نکلنے پر معافی مانگتا ہوں امریکہ افغانستان کے قریب اڈوں کیلئے کوشان پاکستان نے تجویز مسترد کر دی جبکہ سابق افغان حکومت کے کمانڈوز اور انٹیلیجنس ہیلکار دائش کا حصہ بن رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چوبیس کروڑ انناسی لاکھ سٹھ ہزار چھ سو اسی ہو گئیں جبکہ اس موزی وارث سے امباد پچاس لاکھ تئیس ہزار ایک سو چوبیس ہو گئیں جبکہ بائیس کروڑ چیالیس لاکھ اٹالیس ہزار سانس سو نو کرونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وارث کی تشقیص کے لیے انتالیس ہزار دو سو چھانوے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار سو ستاون افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی اس حوالے سے موسیقی چانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین حداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو ستاون نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ چالیس ہزار تین سو اٹھتر سندھ میں چار لاکھ ستر ہزار چار سو اکیس خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو پینٹیس بلوچستان میں تینتیس ہزار دو سو سرسٹ گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو نوے اسلام آباد میں ایک لاکھ چھے ہزار نو سو پینٹالیس جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چار سو اکیاسی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ ستاسی لاکھ نو ہزار ستاسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار دو سو چھے انوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ بائیس ہزار نو سو ستاسی مریض سے ہیتیاق ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو چوتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں دس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو چھے سٹ ہو گئی پنجاب میں بارہ ہزار نو سو چوبیس سندھ میں سات ہزار پانچ سو انتر خیبر پختون خواہ میں پانچ ہزار سات سو اکیابن اسلام آباد میں نو سو چالیس بلوچستان میں تین سو چھپن گلگت بلدستان میں ایک سو چیاسی اور ازاد کشمیر میں سات سو چالیس مریض جانتے ہاتھ دو بیٹھے پاکستان اور ازبکستان نے سیکیارٹی سے مطالق امور میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے مشترکہ سیکیارٹی کمیشن کے قیام کے پروٹیکول پر دستخط کر دیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر محید یوسف سے ازبک اسٹیٹ سیکیارٹی سیکریٹری کی ملاقات ہوئی ملاقات میں ازبکستان اور پاکستان کے دمیان علاقائی سلامتی کی صورتحال پر باتچیت کی گئی جبکہ اقتصادی رابطے اور سیکیارٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اور ازبکستان نے سیکیارٹی کمیشن سے مطالق پروٹیکول پر دستخط کیے اور دونوں برادر ممالک نے دو طرفہ سمیت علاقائی سیکیارٹی تعاون بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا بعد ازبکستان اور ازبکستان کے دمیان مشترکہ سیکیارٹی کمیشن کا تاریخی پہلا اجلاس ہوا ازبک وقت کی قیادت لیفٹینر جنرل محمودوف اور پاکستانی وقت کی سربراہی مشیق قومی سلامتی ڈاکٹر مہیت یوسف نے کی یہ پروٹیکول پاہمی دلچسپی کے وسیع پیمانے پر سلامتی سے متعلق امور کا اہتہ کرتا ہے اور پاکستان کے قومی سلامتی ڈیویجن اور ازبکستان کی سلامتی کانسل کے درمیان ان کے متعلقہ سربراہوں کے درمیان رابطہ کاری کا طریقہ کار قائم کرتا ہے افتتاحی سیشن کے دوران دونوں فریقین نے نئے بنائے گئے مشترکہ کمیشن کے مختلف پہلوں اور کمیشن کو ماثر باہمی طور پر فائدہ مند بنانے کے لیے آگے بڑھنے کے طریقے پر تبادلہ خیال کیا جوائنٹ سیکیورٹی کمیشن کا دوسرا اجلاس اگلے سال ازبکستان میں ہوگا حکومت اکال ادم ٹی ایل پی کے درمیان مہائدے کے بعد سٹیرنگ کمیٹی اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درامت کا خاص ہو گیا بنجاب بھر سے کال ادم جواند کی گرفتار 860 کارکنوں کو رہا کر دیا گیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں ریپورٹ کے مطابق خیق پورا کے پچاس کارکنوں کو ڈسٹرک جیل سے رہا کیا گیا کارکنوں کو حکومت اور کال ادم ٹی ایل پی میں مہائدے کے تحت رہا کیا گیا گرفتار کارکنوں کو گزشتہ رات دو بجے رہا کر دیا گیا تھا مہکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ جن افراد کے خلاف کیسز نہیں تھے ان کو رہا کر دیا گیا جن افراد کے خلاف کیسز ہیں ان کو رہا نہیں کیا جا رہا ادھر کال ادم ٹی ایل پی کے احتجاج کے اثرات ابھی باقی ہیں گجرات میں دریائے چناب کا پل بدستور بند ہے جبکہ جی ٹی روڈ پر ٹرافک بحال نہ ہو سکی انٹرنیٹ سرویز بھی موتل ہے دریائے جہلم پر تینوں پل کھول دیے گئے تعلیمی دارے پیٹرول پامپس اور ریسٹورنٹس اوپن ہیں دوسری جانب لاہور راولپنڈی اور پشاور کے درمیان ٹرین آپریشن مکمل طور پر بحال ہو گیا راولپنڈی سیکشن پر ٹرین آپریشن پانچ روز سے کال ادم جماعت کے دھرنے کی وجہ سے مکمل طور پر بند تھا ذرائع کے مطابق سیکشن بند ہونے سے ریلوے کو ڈیر کرو روپے سے زائد کا مالی خسارہ برداشت کرنا پڑا جن افراد نے ریزرویشن کروائیں تھیں انہیں سخت مشکلات کا سامنا رہا خیال رہے علماء کے ساتھ مذاکرات کے بعد حکومت کے کل ادم ٹی ایل پی کے ساتھ تیپ آنے والے محایدے کے مطابق کل ادم ٹی ایل پی لانگ مارچ ختم کر دے گی جبکہ آئندہ لانگ مارچ یا دھرنا نہیں دیا جائے گا مذاکرات میں یہ بھی تیپ آیا کہ کل ادم ٹی ایل پی کے رہنما ساتھ رزوی کی رہائی سے متعلق فیصلہ عدالتیں کریں گی اس معاملے میں حکومت کوئی رکاوت نہیں ڈالے گی کارکنوں کی رہائی قانونی طریقہ کار کے تحت ہوگی محایدے میں اتفاق کیا گیا کہ کل ادم ٹی ایل پی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی کل ادم ٹی ایل پی کے کارکن آئندہ پور امن رہیں گے وزیراعالہ سن مراد علی شاہ نے مہتہ پیلس کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا وزیراعالہ سن کا کہنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے مہتہ پیلس کا نام تبدیل کر کے وہاں میڈیکل کالج بنانے کا حکم دیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیراعالہ سن کا مہتہ پیلس کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان وزیراعالہ سن کا کہنا ہے کہ مہتہ پیلس میں شادی کی تقریب کے لیے ایک شخص نے درففاس دی تھی ہم نے اجازت دینے سے منع کر دیا تھا وزیراعالہ سن نے کہا کہ ہمارا بنیادی کام قانون بنانا ہے جو نہیں ہو رہا اپریل میں ہمارے صوبے میں پبلک سروس کمیشن کا قانون ختم کر دیا گیا ایک شخص نے درخواست دی اور عدالت نے قانون ہی ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ قانون بنے اور ختم ہو جائیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ کے قوانین اڑا دیے جاتے ہیں ہم نے سماجی ترقی کے کئی قوانین بنائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے سب سے پہلے امن کو ترجی دی ایم کیو ایم سمیت کئی جماعتوں کو حکومت میں شامل کیا تاکہ امن لاسکے ہم نے سن میں اکثریت کے باوجود مخلوط حکومت بنائی وزیراعالہ سن نے کہا کہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا ہم ترقی کی جانب نہیں جا سکتے پاکستان کی تاریخ میں پسادات اور انتہا پسندی آمرانہ دور میں شروع ہوئی کراچی پہلے دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں شامل تھا کراچی میں دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں صورتحال خراب تھی روزانہ سینکڑوں لوگوں کو مارا جاتا تھا آصف زرداری اور دیگر جماعتوں نے مل کر نیشنل ایکشن پلان بنایا کراچی دوہزار تیرہ تا دوہزار چودہ تک دنیا کے خطرناک شہروں میں شمار ہوتا تھا اب نہیں ہوتا مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ قانون سے نہ کھیلیں تماشے نہ کریں نیب آرڈیننس کا اطلاق حکومت کی چوری پر نہیں ہوتا مزید چانتے ہیں اس ڈپورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت کو قانون بنانا ہی نہیں آتا یہ حکومت تیسرا ترمیمی نیب آرڈیننس لے آئی انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک آرڈیننس جاری کر دیں کہ نیب آرڈیننس کا اطلاق صرف مسلم لیگ نون پر ہوگا نیب کے افسروں کو استثناء حاصل ہے جو مرضی کریں سابق وزیر آزم نے کہا کہ یہ سب دس منٹ کے آرڈیننس کی مار ہیں ایک آرڈیننس آئے گا اور تمام چیرمن نیب عدالتوں کے کٹھیرے میں کھڑے ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ ملک کا صدر کسی بھی وقت چیرمن نیب کو نوکری سے نکال سکتا ہے پچھلے نیب قانون کے تحت چیرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسی دی گئی شاہد خاکان اباسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ چیرمن نیب تاہیات ہوں گے نیب آرڈیننس کا اطلاق حکومت کی چوری پر نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ حکومت ہمارے خلاف کرپشن نہیں دھون سکی حکومت کی اپنی کرپشن گھر گھر پہنچ چکی ہے پاک اغوان سرحد چمن کو ایک ماہ بعد عام دو رفت تجارت کے لیے کھول دیا گیا بابی دوستی دونوں ممالک کے ماں بین مہایدے تیپانے کے بعد کھولا گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں بلوچستان کے علاقے چمن میں پاک اغوان سرحد بابی دوستی کو عام دو رفت کے لیے کھول دیا گیا جو پاکستانی اور اغوان حکام کے درمیان مذاکرات کے بعد مہایدہ تیپانے کے بعد کھولا گیا ہے سرحد حکام کے مطابق بارڈر کھولنے کے بعد سرحد پر رکھی گئی تمام رکاوٹیں ہٹا کر دفتری عملہ طلب کر لیا گیا ہے بابی دوستی تجارت کے لیے چوبیس گھنٹے جبکہ پیدل آم دو رفت کے لیے صبح ساتھ سے شام پانچ بجے تک کھولا رہے گا چمن بارڈر سے پیدل آم دو رفت والے اغوان شہری شناختی دستاویزات پر پاکستان آ سکیں گے جبکہ اغوان مریض بینہ کسی دستاویزات کے انٹری کرا کر پاکستان آئیں گے اغوان حکام نے ٹریڈ اور آم دو رفت کے طریقہ کار سے اختلاف پر پانچ اکتوبر کو بابی دوستی بند کیا تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد